لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدیم تاریخ ہند کے سلسلے میں اب ہم یہاں تک پہنچے کہ ان رگویدی آریوں کی خان کی زندگی گھرے لو زندگی کیسی تھی تو اس میں ہمیں ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ ان کی خان کی زندگی کافی خوشگوار تھی وہ ازدواجی زندگی کے لیے بندنوں کو مضبوط رکھتے تھے اور میاں بیوی کے رشتے کو بہت ہی مقدس سمجھتے تھے عام طور پر ایک شادی کے اصول کی پابندی کی جاتی تھی لیکن کہیں کسرت ازدواج کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے بہرحال چند شوری اور بچپن کی شادیوں کے کوئی اثار نہیں ملتے عورتیں اپنے شوروں کے انتخاب میں بہت حد تک آزاد تھی شادی کے بعد وہ شور کے زیر امن آفیت کے ساتھ زندگی گزارتی تھی ان کی عزت اور ان کی اختیارات اس زمانے میں آج کل کی عورتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ معلوم ہوتے ہیں وہ گھرے لو معامرات میں بھی پورا اختیار رکھتی تھی اور شوخ لباس اور زیورات پہن کر قربانی اور گھرے لو رسموں میں شرکت بھی کرتی تھی عورتوں کو علیدہ رکھنے کا کوئی رواج زمانے میں نہیں تھا اور نہ عورتوں کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی تھی عورتیں تعلیمی آفتہ ہوتی تھی اور بعض مثلا کہ ایلا دشورا اور گھوشا رشیوں کی طرح منتر بھی لکھتی تھی اخلاقی میار بھی نسبتاً بلند تھا لیکن کہیں کہیں اخلاقی پستی کی ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں زن اور شوہر یعنی کہ بیوی اور میاں کے علاوہ بھی کمبے میں اور لوگ ہوتے تھے مثال کے طور پر ماں باپ ہو گئے بہن بھائی ہو گئے بیٹے بیٹیاں ہو گئے عام طور پر کمبے کے آپس کے تعلقات میں خلوص تھا یگانگت اور تعاون کا جذبہ پایا جاتا تھا لیکن بعض اوقات بہرحال مال خاص کر زمین جانور اور زیورات وغیرہ کے سلسلے میں آپس میں نوک چوک اور دلوں کی رنجشیں بھی پیدا ہو جاتی تھی اور اس طرح کمبہ ٹوٹ کر منتشر ہو جاتا تھا تو یہ چند حالات ہمارے سامنے رگ ویدی آریوں کی خان کی زندگی کے متعلق آتے ہیں موسیقی